موسیقی 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 میں یہاں ڈیمپیر کو بلانا ہوگا کیونکہ وہ ہی ان شیطانوں ویمپیرز کو ختم کر سکتا ہے پر ان میں اسے ایک سپاہی بوڑے آدمی کو شوٹ کر دیتا ہے جسے وہ مارا گیا سپاہی کہتا ہے کہ اس کا مو بند کرنا ضروری تھا یہ کچھ زیادہ ہی بول رہا اب ہم دو دوستوں کو گاڑی میں کہیں پر جاتا ہوا دیکھتے ہیں ایک دوستو ڈرائیور تھا جبکہ دوسرا خود کو ڈیمپیر کہا کرتا تھا اور یہی کہانی کا مین کریکٹر ہے وہ بہت شراب پیا کرتا تھا ایک شرابی تھا یہ دونوں اب ایک گاؤں میں پہنچ گئے جان ڈرائیور دوست سب کو لیکچر دینے لگا کہتا ہے کہ آپ لوگوں کی ایریا میں ایک ویمپیر موجود ہے جو ایک شیطان ہے اور آپ لوگوں کو اسے خطرہ ہے لیکن آپ گھبرائیں نہیں میں اپنی ساتھ ایک ایسی آدمی کو لایا ہوں جو ویمپیرز کا دشمن ہے اور اس کا نام ڈیمپیر ہے وہ ویمپیر سے لڑ کر آپ سب لوگوں کو بچا دے گا لیکن ڈیمپیر تو سائٹ میں کھڑا ہو کر ایک کے بعد ایک شراب کی بوتل ختم کر رہا تھا دراصل یہ لوگوں کو چھوٹ موڑ ڈیمپیر کا کہہ کر انہیں پاگل بنا رہے تھے ان سے پیسے بٹوڑنے کے لیے حقیقت میں وہ لڑکا کوئی ڈیمپیر نہیں تھا یہ لوگوں کی ساتھ فراڈ کر رہی تھے اب ڈیمپیر ایک دروازے کے بعد جا کر عجیب و غریب الٹے سیدھے ایکشن کرنے لگتا ہے پھر انہیں بڑے یقین سے کہنے لگا کہ وہ ویمپیر مٹ چکا ہے آپ لوگوں کو اب سے کوئی خطرہ نہیں سب لوگ ازاد ہیں ادھر وہ سپاہی جب شہر میں تھی تو آدھے اندر موجود تھے جبکہ دو باہر پہرہ دے رہی تھے اب باہر والوں کو ایک لڑکی کی آواز سنائے دیں جو مدد کے لیے پکا رہی تھی ان کی طرف بھی آنے لگتی ہے اب ایک سپاہی جیسے اس کی قریب بھی آگتا چلتا ہے کہ وہ کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ ویمپیر ہے جو انہیں دیکھتے ہیں اپنے لمبے لمبے ناکن باہر نکال کر ایک کاب گلہ کار دیتی ہے اس کی آواز سن کر باقی سپاہی بھی باہر آگئی اور ویمپیر لڑکی پر شوٹ کرنے لگتی ہے اس کے ساتھ دوسرا ویمپیر بھی تھا جو دونوں بہت کترناب تھی حالانکہ سپاہی اتنے سارے تھے ان پر گولیوں کی بارش کی جاری تھی لیکن صرف یہ دو ویمپیر سی کسی کے بھی کعبوں آئے نہیں رہی تھی اور چار پانچ سپاہیوں کو مار گی رہتے ہیں ان کا خون پھی جاتے ہیں اب جب وہ گئی تو ہیڈ اپنے کمانڈر کو کہتا ہے کہ ان ویمپیر کا خاتمہ کرنے کے لیے ہمیں ڈیمپیر کو بلانا ہوگا میں ایک ڈیمپیر کو جانتا بھی ہوں یہ سن کمانڈر کہتا ہے تم کیا پاگل ہو گئی ہو کیسی فضول بکواس کر رہے ہو کوئی ڈیمپیر شیمپیر نہیں ہوتا ہیڈ کہتا ہے سر ہوتا ہے آپ نے دیکھا نہیں ہم نے اندہ دون گولیاں ان پر چلائیں لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا تو آپ پھر ہمیں کیسے بچا پاؤگی میری مانو تو اس ڈیمپیر کو بلا ہی لو میں اسے اچھے سے جانتا ہوں جس پر کمانڈر مان گیا اسی لیے کچھ سپاہیوں کو اس نکلی ڈیمپیر کی پاس دیشتا ہے اس شرابی کی پاس جو اس لڑکی کی لاش کو درفن کر رہی تھی سپاہی یہاں آ کر ڈیمپیر اور اس کی دوست کو پکن لیتی ہے اور لے آتی ہے کمانڈر کی پاس کمانڈر ڈیمپیر سے کہتا ہے کہ میں تو نہیں جانتا کہ تم کون ہو پر اتنا بتا دوں کہ ویمپیرز کیسے مرتے ہیں یہ سن ڈیمپیر فوراں بولا اور یہ پاگل کیسی بات ہی کر رہے ہو یہ ویمپیرز وغیرہ کچھ نہیں ہوتی میں تو بس ایسی من گھڑت بات بنا کر لوگوں کو پاگل بناتا ہوں ان سے پیسے لینے کے لیے جس پر ہیڈ کہتا ہے نہیں سر یہ چھپا رہا ہے یہ ڈیمپیر ہی ہے ویمپیرز کا شکار کرنے والا اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں اسے کب سے جانتا ہوں پر اس کی عمری نہیں بڑھتی یہ ہمیشہ سے جوان ہے جس پر کمانڈر کہتا ہے ٹھیک ہے یہ چیز آج رات چیک کر لیتے ہیں اور اب وہ ڈیمپیر کوئی کورسی پر باہر بٹھا دیتے ہیں آج رات پیرا دینے کے لیے اس سوچ کے ساتھ کہ اگر ویمپیر نے آ کر اسے مار دیا تو یہ عام انسان ہوگا لیکن اگر اس نے ویمپیر کو مار دیا تو پھر یہ سچ میں ہی ہوگا ڈیمپیر اور پھر رات باہر بیٹھ کر بھی ڈیمپیر کوپ شراب پینے میں مست ہوتا ہے تب یہ چانک اسے بلنے کی اندر سے آواز سنائی دی گئی یہ جب جائد کرنے اندر گیا تو وہاں وہی ویمپیر لڑکی تھی جو اسے اپنی باتوں میں الچھا کر گلے سے لگ جاتی ہے اور اب اپنے بڑے بڑے دانت نکال کر جیہ سے اس کا خون پینے لگی تو اسے تکلیف ہونے لگتی ہے اس سے دے وہ ڈیمپیر کو دور پھینک دیتی ہے کیونکہ سچ میں اس کے اندر ڈیمپیر کا ہی کون تھا ویمپیر لڑکی کہتی ہے کہ تمہارے اندر سے ڈیمپیر کے کون کی خوشبو آ رہی ہے بتاؤ کون ہو تم اب تک ڈیمپیر کافی ڈر گیا تھا وہ جلدی سے وہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن تب ہی کچھ ویمپیر آ کر اس کا راستہ روک لیتی ہے وہ اس پر حملہ کرنے لگتی ہے لیکن وہ تھا ڈیمپیر اس کا کون جیسے ویمپیر کو لگتا ہے وہ جلنے لگے جل کر راخ بن جاتی ہے اور ایسی سب کی موت ہو جاتی ہے اب ہم ویمپیر کی راجہ کو دیکھتی ہیں جس کا نام گورکا تھا اس کے پاس بھی طاقتی تھی جن کی مدد سے اس نے سبھی ویمپیر کا دیماغ اپنی کنٹرول میں کیا ہوا تھا وہ سبھی ویمپیر سے کہتا ہے کہ تم اس ڈیمپیر سے لڑ ہی نہیں پائے اس لئے واپس آ جاؤ جب کہ ویمپیر لڑکی کو کہتا ہے کہ تم وہی رکو میری نظر بن کر ڈیمپیر پہ نظر رکھنا اور وہاں پر ہی رہنا گورکا نے کیونکہ ان کا دیماغ کنٹرول کیا ہوا تھا اس لئے وہ اپنے ٹھیک آنے پر رہ کر ہی ان لوگوں کے ذریعے وہاں سب کچھ دیکھ سکتا تھا یہی وجہ ہے کہ ویمپیر لڑکی کو ڈیمپیر کے پاس ہی چھوڑ دیتا ہے اگلی صبح کمانڈر اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر آیا یہ دیکھنے کی آخر کل رات کیا ہوا ہوگا اسی لئے وہ سیدھا ڈیمپیر کی پاس گیا پوچھتا ہے کہ آخر تم نے ان سب کو کیسے مارا ڈیمپیر جواب دیتا ہے کہ ان سب کی ایک ویمپیر ساتھی اندر بھی موجود ہے جو میری دوست بن جبی ہے اسی لئے اب کمانڈر اپنی ٹیم کے ساتھ بلٹے کی اندر جانے کیلئے نکل پڑتا ہے اس کی ٹیم کافی ڈری ہوئی تھی کمانڈر کو کہتی ہے کہ ہمیں اندر نہیں جانا چاہیے چلو واپس چلتی ہے ان ویمپیرز شیطانوں سے کون لڑے پر کمانڈر ان کی ایک نہیں سنتا بلٹے کے اندر چلا جاتا ہے پر یہاں اس کی ٹیم گدارے پر اتر آتی ہے ویمپیر لڑکی کو دیکھ کر وہ بہت ڈر گئی اپنی کمانڈر کو کہتی ہے کہ تمہیں یہاں آنے کا وہ شوق تھا نا اس لئے اب تم یہی اس رمپار کے ساتھ رہو گی تمہارے ساتھ ڈیمپیر اور اس کا دوست بھی ہوگا ہم یہاں سے جا رہے ہیں جو کہہ کر انہوں نے ان لوگوں کو یہاں پر بند کر دیا اور یہاں سے جانے لگ ڈیمپیر اپنے ڈرائیور ساتھی کو کہتا ہے کہ دیکھو یہاں پر بہت خطرہ ہے اس لئے تم بھی ان سپاہیوں کی ساتھ چلی جاؤ پر اس کی دوست نے صاف صاف منوے کر دیا یہ کہہ کر کہ میں تمہارے ساتھ یہی رہوں گا لیکن ڈیمپیر نے جیسے تیسے اسی مناقل سپاہیوں کی ساتھ دیجی دیا جس کے بعد ڈیمپیر اس لڑکی سے بات کرنی لگا جو اپنا نام انیکزہ بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں گولکا کے لیے کام کرتی وہ میرے دماغ کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے پر میں اس سے بالکل خوش نہیں ہوں اس کے ساتھ کام کرنا نہیں چاہتی بلکہ اس کی جان لینا چاہتی ہوں کیونکہ وہ مسئی غلط کام کرواتا ہے جو میں نہیں کرنا چاہتی ڈیمپیر اسے پوچھتا ہے کہ تم میرے بالے میں کیا جانتی ہو جس پر وہ کہتی ہے کہ تم لارڈ آف دا نائٹ کے بیٹی ہو لارڈ آف دا نائٹ جس سے بھی شادی کرتا ہے اسے تم جیسے لوگ ڈیمپیر پیدا ہوتے ہیں جس سے یہاں ہم سمجھ گئے کہ شروعات میں جو ڈیمپیر بچہ پیدا ہوا تھا وہ اور کوئی نہیں بلکہ یہی تھا آگے وہ کہتی ہے کہ تم لارڈ آف دا نائٹ کی طرح بہت کتناک ہوتے ہو جنہیں مارنا بہت مشکل ہیں اور تمہارے جان لینے کے لیے سارے ویمپیرز تمہارے پیچھے پڑی ہوتے ہیں گور کا بھی بلکل ایسا ہی ہے یہی چھاتا ہے وہ بھی تمہیں مارنے کے لیے تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے وہ جان چکا ہے کہ تم یہاں ہوں تو اب تمہیں مارنے کے لیے وہ کچھ بھی کر گزرے گا ادھر کمانڈر کے ٹیم جنگل کی راستے سے آگے بڑھ رہی تھی اچانک ایک سپاہی کو الٹے لگ جاتی ہے وہ جب رکی تو کسی کی ہونے کا احساس ہوا اور اب جیسے انہوں نے دیکھا وہاں کھڑا تھا گور کا جو ایک دم سے ان پر حملہ کر دیتا ہے کچھ سپاہیوں کو اشارے سے ہی وہ جلا کر اڑا دیتا ہے جبکہ کچھ کو قید کر کے اپنی ساتھ لے گیا تھا ادھر ڈیمپیر کے بھی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے کیونکہ اس سے احساس ہو گیا تھا کہ گور کا میری آس پاس ہی ہے ساتھی اسے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ گور کا میری دوست اور باقی سپاہیوں کو قید کر کے اپنی ساتھ لے گیا ہے ڈیمپیر ان سے کہتا ہے کہ مجھے کیسے بھی کر کے اپنی دوست کو بچانا ہے یہ سن الیکسا کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں گور کا انہیں کہاں لے کر گیا ہوگا اس لئے اب یہ لوگ وہاں جانے کے لئے تیارے کرنے لگتے ہیں الیکسا اپنے پورے جسم اور چیرے کو اچھے سے کورٹ کر لیتی ہے کیونکہ ویمپیر ہونے کی وجہ سے اگر سورج کی روشنی اس پر پڑی وہ جل جائے جس کے بعد وہ تینوں انہیں ڈیمپیر کمانڈر اور الیکسا گاڑی میں بیٹھ کر اپنا سفر شروع کر دیتی ہیں سفر کرتی کرتی کیونکہ انہیں کافی دیر ہو گئی تھی تو ایک جگہ رکھ کر یہ لوگ آرام کرنے لگتے ہیں تیارے کر اور کمانڈر جب اکیلی تھی تو کمانڈر اسے کہتا ہے کہ یہ لڑکی ویمپیر ہے اس لئے مجھے تو اس پر یہ کینی نہیں ان کی یہ باتی انیکزہ سن لیتی ہے حالانکہ وہ کافی دور تھی لیکن یہ اس کی طاقت تھی چاہے کوئی کتنا بھی دور سے اس کے بارے میں بات کرتا وہ سن سکتی تھی اس لئے وہ کمانڈر کو کہتی ہے کہ اگر میں نے تمہیں کوئی نقصان پہنچانا ہوتا یا مارنا ہوتا تو میں تمہیں دس بار مار چکی ہوتی سمجھے اس لئے آرام سی رہو تیمپیر سائیڈ میں جا کر اپنے زخموں کو دیکھنی لگتا ہے جو اپنے آپ ہی بھڑنے لگتی ہیں یہ دیکھ اس کے پاس ادھگ زائی بتاتی ہے کہ یہ دیکھ کر تمہیں عجیب لگ رہا ہوگا لیکن اب سے تمہارے ساتھ یہی ہونے والا ہے ہمیشہ چھوٹ لگنے پر تمہارے زخم ایسی خود بخود بھر جایا کریں گی ادھر گورکا نے کمانڈر کی سبی سپاہیوں کو اپنے پاس قید کر لیا تھا زنجیروں سے بان کر گورکا کا ساتھی وہاں کچھ سپاہیوں کو پکڑ کے لاتا ہے جنہیں گورکا اپنا خون نکال کر پلا دیتا ہے یہ کہتے ہوئی کہ آج سے تم بھی میری سیرویٹ بن چکی ہو یعنی اس نے ان کو بھی ویمپائر بنا دیا تھا ادھر وہ تینوں جب آگے بڑھ رہے تھیں تو کمانڈر کہتا ہے کہ جب ہم اس شہر میں داخل ہوں گی تو تب ویمپائر اور گورکا کا خاتمہ کیسے کریں گی کیونکہ ان گولیوں سے تو ان کا کچھ نہیں ہوگا جس پر ڈیمپیر کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ان سے نمیٹنے کے لیے میری پاس ایک حل ہے وہ ساری گولیوں کو ٹیبل پر رکھتا ہے پھر چاکو سے اپنا ہاتھ کٹ کر کھون نکالتا ہے اور ان گولیوں پر ڈالنی لگا یہ تہہہ کہ اب ٹھیک ہے میرے کھون کی گولیاں کھاتے ہیں سب ہی ویمپائر چل کر مارے جائیں گے تب ہی الیکزا کہتی ہے مجھے بھی گن جائیں لیکن کمانڈر یہی سن کر اس سے پت تمیزی کرنی لگتا ہے جس پر الیکزا کو غصہ آگیا یہاں وہ اسے اپنی طاقت دکھاتی ہے اسے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا کر اوپر کر دیتی ہے پھر کہنے لگی کہ میں نے تمہیں پہلی بھی کہا میں اگر تمہیں مارنا چاہتی تو دس نہیں ستر بار مار چکی ہوتی آئی سمجھ اس لئے اب زیادہ بننے کی ضرورت نہیں ہے آرام سے رہو یہ دیکھ ڈیم پر دونوں سے کہتے ہیں اچھا بس کرو لڑائی ختم کرو ہمیں اپنا سفر پھر سے شروع کرنا ہے یہ لوگ آگے بڑی جلدی وہ شہر میں پہنچ جاتے ہیں اس شہر میں بھی تباہی مچی ہوئی تھی ساتھی ہر کوئی ومپائر سے بھی ڈڑا ہوا تھا انیکسہ کہتی ہے کہ ہم عبادی سے نہیں گزریں گے بلکہ 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 اور اب جیسے یہ ایک بلکہ بلکہ انیکسہ کو نیسوس ہو جاتا ہے جیسے ہمارے پیچھے کوئی آرہا ہے وہ کہتی ہے کہ میں سب جان گئی ہوں گورکہ نے ہمارے پیچھے اپنے آدمی بیج دیئے جلدی گورکہ کی آدمی ان کے سامنے آگئے جو اور کوئی نہیں بلکہ 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 وہ آگے بلکہ ان پر حملہ کرنے کے لئے کمانڈر نے ایک گولی چلا کر جیسے بلکہ 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 کہتا ہے دیکھا میرے کونتی گولیاں کام کر گئی جس کے ساتھی اس کی ٹانگ پر بھی گولی لگ گئی وہ دیکھتا ہے کہ یہ گولی الیکسہ نے چلائی ہے جو اب ان کی طرف گن کر کے بڑھنے لگی یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی آنکھیں بلکہ کالی پڑ چکی ہیں وہ دکھی ہوتے ہوئے ان سے کہتی ہے کہ یہ میں الیکسہ نہیں ہوں بلکہ میری دماغ کو گورکہ کنٹرول کر کے مجھ سے یہ سب کروارہ آئے ٹیم پھر اس کی گن پکڑ کے کہتا ہے کہ تم اس کی گولان نہیں ہو اور اس کی کنٹرول سے باہر آ سکتی ہو اس کا یہ کہنا ہی تھا کہ تب ہی الیکسہ ٹھیک ہو گئی کچھ دیر کی بعد وہ چھت پر گئی تاکہ کود کر اپنی جان دے دی لیکن تب ہی اسے ایک لڑکی کے چلانے کی آواز آئی جو مدد کیلئے پکارے یہ جب وہاں چیک کرنے گئی تو دو ویمپائرز نے لڑکی پر حملہ کر دیا تھا اسی لئے الیکسہ ان سے لڑنی لگتی ہے وہ اپنی ناخنوں سے ان کا گلہ کاٹ کر پھینکی مارتی ہے جس سے دونوں ویمپائرز مارے جاتی ہیں تب ہی ہاں گورکا بھی آ گیا وہ الیکسہ کو کہتا ہے کہ تم میری ساتھ گدارے کیوں کر رہی ہو جس پر وہ کہتی ہے میں تمہارے غلام بن کی نہیں رہ سکتی تمہاری کٹ پتلی دیمپائر اور کمانڈر پھر سے اپنا سفر شروع کرتی ہیں دیمپائر کی ٹانگ پر جہاں گولی لگی تھی اس کا ذکم بلکل ٹھیک ہو گیا تھا اور اب یہ اس جگہ پر پہنچ جاتی ہے جہاں پر گورکا تھا دونوں الگ لگ ہو کر پوری بیلڈنگ کو چیک کرنے لگی لیکن یہاں کمانڈر کو کچھ ہونی لگا اسے اپنی فیملی کی یادی آنے لگتی ہیں کیونکہ یہ سب گورکا کی چال تھی یہاں کمانڈر کا ساتھی آ جاتا ہے جو اب ویمپائر بن چکا تھا وہ الیکسہ کو تکلیف دینی لگا آگ کے گولے سی اس کو جلانی لگتا ہے وہ بیچارے تڑپنی لگی یہ تک کمانڈر کو غصہ آ گیا وہ اپنی ساتھی کو کہتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں چھوڑ دو اسے ادھر میرے ساتھ آ کر نپٹو جس پر وہ ویمپائر کمانڈر کی پاس چلا جاتا ہے یہ جب باتیں کہہ رہے تھی تو اس بیچ الیکسہ کو موقع مل گیا تھا وہ اپنے زنجیر کو کھیچنی لگتی ہے تاکہ یہ ٹوٹ جائے پر اس بیچ ویمپائر نے اپنے بڑے بڑے ناکھون کمانڈر کے اندر کو سا دیئے تھے اس سے پہلے وہ پھر سے وار کرتا الیکسہ زنجیر کو کھیچ کر توڑنے میں کامیاب ہو جاتی ہے وہ پھر زنجیر سے ویمپائر کی گلے کو جکڑ دیتی ہے پھر وہ دوسری سائیڈ پر جا کر زنجیر کو وہاں پیٹ دیتی ہے جیسی زور لگا کر کھیچتی ہے ویمپائر وہی مانا جاتا ہے پر یہاں اب اینیکزر کی طیبیت بھی خراب ہونے لگتی ہے اس کی حالت مرنی والی ہو گئی تھی اس لئے کمانڈر اسے اپنا خون نکال کر پلاتا ہے جسی وہ ٹھیک ہو گئی اور ایسی ان دونوں کی دوستی ہو جاتی ہے ٹیمپئر بیلڈنگ کی چانبین گرتی ہوئی آخر کار گورکا کی پاس پہن جاتا ہے اسے دیکھتے ہی گورکا کہتا ہے آو آو لڑکی میں تمہارا ہی انتظار کرنا تھا اور اب وہ اپنی خطرناک طاقتوں سے ٹیمپئر پر حملہ کر دیتا ہے پہلے اسی دور اٹھا کر مارتا ہے پھر پٹک پٹک کی ادھر ادھر مارنی لگا اسے لڑنا تو دور کی بات ٹیمپئر تو اپنا پچاوہ پہ نہیں کر پا رہا تھا وہ ٹھیک ہی نہیں پاتا پر اب یہاں حملے کو روک کر گورکا کہتا ہے کہ تمہیں مارنے سے پہلے میں تمہیں کسی سے ملوانا چاہتا ہوں اور تب یہاں وہ ٹیمپئر کے دوست کو لاتا ہے جو بھی اب ویمپائر بن چکا تھا اور اب وہ گورکا کی کنٹرول میں تھا اسی لئے وہ ٹیمپئر پر حملہ کروا دیتا ہے پھر ظاہر ہے ٹیمپئر کا خون کافی طاقت پر تھا وہ جیسے اس کی دوست کو لگا وہ بھی جل کر مارا گیا تب گورکا کہتا ہے لو ایک دوست نے دوسرے کو مار دیا تب ہی وہ ٹیمپئر پر بھی حملہ کر دیتا ہے اپنی خطرناک طاقتوں سے جیسے اس کی جان لی لگا پیچھے کمانڈر اور انیکس آ جاتے ہیں تب گورکا کچھ دیر کے لیے ٹیمپئر کو چھوڑ کر ان پر حملہ کرتا ہے دونوں کو اپنی طاقتوں سے دیوار کے ساتھ لگا دیتا ہے کہنے لگا کہ تم بھی اب اپنی دوست ٹیمپئر کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھو گی گواہی بھی دوگی کہ اس نے کتنی جیخوں پکار کی پر بیچارہ مارا ہی گیا دیمپئر جو بھی ہوش ہو گیا تھا اسے ایک سپنا آتا ہے جس میں وہ انہی تین عورتوں کو دیکھتا ہے جو اس کی پیدا ہودی ٹائم اس کی موم کی ساتھ تھی وہ دیمپئر کو کہتی ہے کہ تم اب جا کر اپنی ڈیڈ سے ملو یعنی لارڈ آف دا نائٹ سے اور اب جیسے دیمپئر آگے بڑا سامنے اس کے ڈیڈ کھڑی تھی جو اس کی حصلاف ضائع کرنے لگتی ہے کہ تمہیں خود پر بروسہ رکھنا چاہیے میری بیٹی تمہارے اندر میرا لارڈ آف دا نائٹ کا خون دوڑ رہا ہے گوھر کا جیسی دشمن تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی اٹھو میرا بچہ امت کر اپنی ڈیڈ کی یہ ساری باتیں سن کر اچانکہ ڈیمپئر کا دل سوڑ سے دھڑکنی لگا جس کی ساتھ پڑنی لگا تھا جبکہ گوھر کا کمزور ہونا شروع ہو گیا تھا کیونکہ ڈیمپئر اب اپنی اصلی فوم اصلی جنون میں آ چکا ہوتا ہے اسے اتنا طاقتور پا کر گوھر کا بھی اپنی اصلی روپ میں آ گیا تھا جو اوہت پھیانک ڈراؤنا تھا اور اب دونوں ہی ایک دوسری پر ٹوٹ پڑے ان کی زبردست لڑائی چھڑ جاتی ہے اور اڑ کر ایک دوسری پر حملے کر رہے تھے پر اپنے خون والی ہاتھوں سے جیسی ریمپئر گوھر کا گلہ پکڑتا ہے وہ ابھی جلنا شروع ہو گیا ڈیمپئر اپنے دونوں ہاتھوں کا استعمال کرنے لگا گوھر کا کو جلا کر مار دیتا ہے اور وہ دھواں بند کر اٹھ جاتا ہے اب یہ تینوں جیسے ہی جانے لگی ان کے سامنے ایک دروازہ کھل جاتا ہے اندر جب یہ گئیں تو یہ کافی پرانے وقت کا کمرہ تھا جس کے اندر ڈیمپئر کے ڈیٹ کی کتاب پڑی تھی ساتھی وہاں اس کی ڈیٹ کی تصویر بھی بنی ہوئی تھی یہاں انہی پتہ چلا کہ وہ صرف ایک گوھر کا نہیں تھا بلکہ اس جیسے اور بھی کئی ساری ہیں ڈیمپئر کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں اب میں گوھر کا کا دشمن بن چکا ہوں اسی لئے کسی بھی گوھر کا کو نہیں چھوڑوں گا جس کے بعد وہ اپنے مشن پر نکل جاتی ہیں سبھی گوھر کا اور ان کی ساتھیوں کو مارنے کے لئے اسی کے ساتھ اس فلم کی کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے